جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایس سے ہوں گے تمام نیا نمیل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ وید ہمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ سی تھری ہنڈر ٹو تھاؤزن ایٹین مارڈل یہ مرسیڈیز گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے اس میں ایک ایرر آ رہا ہے ٹربو کے ریلیٹڈ گاڑی میں پرابلم یہ آ رہی ہے گاڑی ایٹی سے اوپر جا نہیں رہی تو ایٹی سے اوپر گاڑی نہیں جا رہی اور اس میں پرابلم آتی ہے اس میں کوڈ آتا ہے ابھی یہ اس میں کوڈ پرانے والے ہیں دیکھیں اس میں کمبسچن سلنڈر ٹو کا اس میں پرابلم آ رہی ہے ابھی اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس کو روڈ کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور جو پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھیں ابھی اس کو میں ایرر کو ریز کرتا ہوں اور جو error آرہیا turbo related وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڈی ہماری jahi eleسی سے اوپر نہیں جارہی گاڈی race لیتی ہے لیکن گاڈی speed میں اوپر نہیں جاتی گاڈی کی speed جو ہے وہ بلکل کام نہیں کرتی تو ابھی آپ کو road کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور گاڈی میں آپ کو error آرہا 핑ہ وہ آپ کو چیک کراتا ہوں ابھی گاڈی road کے بالکل اوپر ہے اور جو اس میں error آرہا 핑ہ وہ آپ کو ریس پریس کیجئے دیکھیں آپ ریس دیکھ رہے ہیں فور پر جا رہی اور گاڑی جو ہے وہ ریس لینا چھوڑ گیا بلکل جو ہے وہ گاڑی اوپر نہیں جا رہی اور میرا پیڈل جو ہے بلکل پریس ہے یہاں سے اور گاڑی ہماری جو ہے وہ سب میں لے کہ آپ بلکل دیٹ ہو چکی ہے یہاں سے آگے جو ہے ریس اوپر نہیں جا رہی اور جو کوڈ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو سب سے پہلے ادھر چیک کراتا ہوں تھوڑا سا روشنی کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا کلیر ہے اس میں مسئلہ ہے ادھر میں آپ کو سائیڈ پر کر کے یہ چیک کرا دو تم جی ابھی جی گاڑی کو میں نے روکا ہے اور جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایرر وہاں سے ریس کیا تھا سارے کوڈ کلیر کیا تھا دیکھیں یہ کوڈ آ آ چکا ہے ہمارے یہ کوڈ ہے جی بی ٹو بی زورو ٹو نائن نائن فور ون اس میں جو کوڈ ہے ہمارا وہا جی بوسٹ پریشر آف ٹربو چارج ون اس ٹو لو اس میں جو ہمارا پریشر ہے وہ بہت کم ہے اس کا ٹربو کا جس وجہ سے ہماری ٹربو مکمل طور پر کام نہیں کر رہی اور ہماری جو ریس تو ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہاں سے سپیڈ اس کی وہ بلکل کام نہیں کر رہی ایسے جیسے اس کا فیول پام یا کوئی اس کا جو اس میں کوئی مین چیز ہے وہ کام نہیں کر رہی اور گاڑی میں پاور بلکل نہیں ہے تو ابھی جو کسٹمر نے جو چیزیں چین کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس میں کسٹمر نے دو چیزیں بھی چین کر رہی ہیں اس میں اس کا ایک ویس گیٹ آتا ہے جیسے ٹربو میں اکثر گاڑیوں میں آتا ہے جو اس کے اوپن کر آتا ہے اس کی ٹربو کو وہ بھی اور اس میں ایک ٹربو کا سینسر بھی آتا ہے وہ بھی کسٹمر نے چین کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاڑی میں پرابلم جو ہے وہ بالکل سیم ہے گاڑی میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو ایرر جس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی جی گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اپنے گراج میں اور جو چیزیں چین کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو ہم نے چیک کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے بھی ایک بالکل فار جو ہے وہ ٹربو بوس یا انڈر پریشر ٹربو کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے وہ لیکسز کا LX500 میں پرابلم تھی بلکل سیم کنڈیشن کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی جائز ہو لی ہے لیکن یہ 50 سے 60 کے اوپر بلکل جائے بلکل جانے سے یہ چھوڑ جاتی ہے دیکھیں ابھی میں نے فل پریس کیا ہوا ہے پیڈل ابھی ریس فل جا رہی ہے لیکن یہ بس چھوڑ گیا بس اب اوپر نہیں جا رہی تو ابھی اس کو گراج میں لے کے جاتا ہوں اور جو چیزیں چین کی ہیں سب سے پہلے کیا ہے کسٹومل نے یہ بلکل ٹھیک ہے ابھی جو لگا ہوئے یہ تبدیل کیا ہوئے اس میں اور دوسرا جو سینسر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینسر بلکل اس کا تربو بوس کا سینسر یہ لگا ہوئے یہ بھی ریپلیس کیا ہوئے یہ گاڑی کا اپنا یہ سینسر یہ ابھی اس کا گاڑی کا یہ سینسر بھی لگاتے ہیں اور یہ گاڑی کا پرانے والا سمان لگاتے ہیں اور جو نیا لگایا وہ اس کو اتارتے ہیں اس میں اس کی پرابلم نہیں ہے دیکھیں اس میں ویکم آنا ہے ابھی جب ریس دیں گے ہم تو یہاں سے ویکم آئے گا اور ویکم اس کو اندر سے پریس کرے گا اندر کی جانب اس کو اندر کی جانب پریس کرے گا اور ہماری ٹربو جہاں سے کام کرے گی تو یہ اس میں پریشر نہیں آ رہا اور پریشر کس وجہ سے نہیں آ رہا یہ پریشر آپ پائپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پائپ ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس کے نیچے جا رہا ہے ادھر اور یہ ادھر جا رہا ہے ابھی میں آپ کو نیشے چل کے گاڑی کے چیک کر رہا ہوں گی گاڑی بانگ دار دیں یہ گاڑی میں نے بند اس لیے کی ہے تاکہ آواز ہوا ہے وہ آپ کو ٹھیک آئے دیکھیں یہ جو اس کا پائم پیک یہ پائم دیکھ رہے ہیں یہ بلکل وہی پائم پہ ہے جو یہ بریگ پائم جو گاڑی کے اندر جا رہا ہے اور یہ لگنا کدھر ہے یہ بھی آپ کو میں ابھی تھوڑا سا چیک کرانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل ٹربوں کے پیچھے والی سائل پر اس کے یہ لگے گا تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بلکل اس کے پیچھے لگے گا تو ابھی میں آپ کو یہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ صرف اور صرف اس کا پائم جو ہے وہ اترا ہوا ہے اس وجہ سے یہ بیکم جو ہے وہ ہمارا کام نہیں کر رہا ابھی میں اس کو لگا دیتا ہوں دیکھیں کسٹمر نے دو چیزیں ریپلیس کی جائے جیسے ہی آپ اگر اس کو تفصیل سے چیک کریں گے پہلی تو یہ اس کی چیزیں ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں اس کا لگا دیا یہ آپ دیکھیں یہ جیس کا ابھی میں آپ کو یہاں سے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ لگ گیا اس کا ابھی یہ اس میں مکمل لگ چکا ہے اور دوسری چیزیں جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے اب دونوں چیزیں جو ہے یہ واپس ہم نے لگانی ہے اور یہ اتار کے یہ دونوں چیزیں میں اس کی پرانی لگاتا ہوں میں نے یہ ریپلیس کر دی ہے یہ اس کا اپنا لگایا گڑی کا یہ کسٹمر نے پہلے چین کرا دی دیا تھا یہ والا سینس ہے ابھی میں نے یہ لگا دی ہے ابھی یہ اس کو اوپن کرتا ہوں اس کے دو یہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نیچے ایک لاک ہے ابھی لاک آپ نے کس طریقے سے نکالنا ہے وہ ایک یہ اس کا نیچے اس کا لاک ہوگا تو اس کو نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو نیچے نکالنے کے لیے دیکھیں یہ میں نے سیفٹی کے لیے نیچے یہ رکھا ہوئے پیپر اور اس طرح آپ لاک کو پریس کریں گے تو یہ لاک ہمارا باہر آجے گا اور یہ ہمارا یہ ویس گیٹ ہے یہ ایزیلی باہر آجے گا تو اب ہم پرانے والا جو لگاتے ہیں گاڑی کا اپنا اور پھر انشاءاللہ گاڑی کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس وال کو ٹیسٹ کیسے کریں گے ابھی میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے ابھی ہم ریس دے گے تو یہ وال دیکھیں یہ اس طریقے سے کام کرے گا ویکم آئے گا اور ویکم سے یہ جو ہماری تربو ہے یہ اوپن ہوگی تو ابھی میں اس کا جو ایرر آ رہا ہے وہ کلیر کریں گے اور پھر آپ کے سامنے جو ہے اس کا روڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو ہمارا پرابلم آ رہا تھا وہ انشاءاللہ چلی جائے گی اور جو چیک انجن گاڑی میں آ رہی ہے یہ اس کا سامنے سے ہمارا وہ اس کا سینسر اترا ہو گا تو اس میں آپ نے تینشن نہیں لینی آپ نے بس یہ ایرر دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا چلا یا نہیں چلا تو ابھی یہ ابھی ہم نے گریپ اس کا اتارا ہوا تھا یہ ایک سینسر کا انٹیک کا تو اس وجہ سے آ رہا ہے یہ باہر سے میں اس کا گریپ لگاتا ہوں اور اس کو دوبارہ ریز کرتے ہیں دیکھیں ابھی میں نے اس کو گریپ لگایا اور ہمارا ایرر چلا گیا ابھی آپ کے سامنے میں روڈ ٹیسٹ کرتا ہوں تو جی دیکھیں آپ اب یہ ہمارا لائیو ڈیٹے میں اس کے پریشرز وغیرہ آ رہے ہیں یہ تھروٹل وال کا اپ سٹریم اور ڈون سٹریم تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں اور بعد میں یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پہلے ایٹی سے اوپر گاڑی نہیں جا رہی تھی تو ابھی روڈ چھوٹا ہے تو ایٹی سے اوپر جائے گی گاڑی لیکن زیادہ سپیڈیس لیے نہیں دے رہے کہ روڈ چھوٹا تو ایٹی سے اوپر ہماری گاڑی جا رہی ہے اور جو ایرر آ رہا ہے وہ بھی اب الحمدللہ کلیر ہو چکا ہے تو اب گاڑی بالکل ہوکی ہو چکی ہے آپ کے سامنے دوبارہ میں اس کا کوٹ جو ہے وہ ریڈ کرتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ ریز کا چیک کرنا ہوں تو نو ڈیٹی سی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایشو آ رہا ہو تو جو چیزیں میں نے چیک کی ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز چیک کرنی ہے وہ ریز دے کہ آپ نے ویکم کے پائم میں دیکھنے کہ اس میں سیکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر سیکشن ہو رہی ہوگی تو پھر آپ کا جو آگے وہ ویسٹ گیٹ ہے اس میں پرابلم ہوگی تو اگر وہ سیکشن ہی نہیں ہو رہی تو آپ نے اس سے پہلے جو سٹپ کرنا ہے وہ اس کا پائم چیک کرنا ہے تو اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے ہیار رکھیں اللہ حافظ